تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خارجہ شایم حمود قریشی صاحب قریشی صاحب بہت شکریہ سار دینے کا بتائیے گا سر کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اوپن کورٹ میں محفوظ فیصلہ سنایا ہے اسلام اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا ہے آپ یہی توقع کر رہے تھے؟ نہیں مجھے اس فیصلے پر بائیوسی ہوئی ہے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے مایوسی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں گرفتاری ہوئی ہے وہ بلا جواز تھی یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی نویت کا کیس ہے سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو عوامی رابطہ مہم کا انہوں نے اعلان کر رکھا تھا دس سے کل سے ان کے جلسوں کا آغاز ہونا تھا دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ انہوں نے جو جلسے کرنے تھے اس عوامی رابطے سے انہیں روکنے کے لیے اور جو پبلک موبیلائزیشن ہوئی تھی آپ کی چھے مئی کو آئین کی ساتھ یک جہ کی چیف جسٹس کے ساتھ اس سے گھبرہات کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ آج کاروائیہ آپ نے دیکھی ہے سر، ویسے تو توشہ خانہ کیس میں فرد جرم بھی آئید ہوگی کل بدھ ہے، کل بتایا جا رہا تھا ہونا تھی اب شاید آئید ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو دیکھئے، ان سے تو کوئی بائید نہیں یہ ہر حد عبور کر چکے ہیں یہ جو پیڈی اپ سرکار ہے یہ تو اپنے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے ان سے آپ کچھ سوق کر سکتے ہیں اچھا، شاید جی، اب سوال یہ ہے کہ الکادر ٹرس کیس میں مشکوک ٹرانزیکشنز تو ہیں سوال تو اٹھتے ہیں بحیثیت وزیر آزم عمران خان صاحب کے دور میں یہ پورا جو پروسس ہوا مشکوک ٹرانزیکشنز، غیر قانونی زمین کی لیز ایلوٹمنٹس، سوال تو بنتے ہیں ان کے جواب بھی سامنے آنے چاہیے جواب سامنے آنا اور چیز ہے اور اس کو بہانہ بنانا اور بنیاد بنانا گرفتاری کی اور چیز ہے یہ آپ بھی سمجھ رہی ہیں اور پوری قوم سمجھ رہی ہیں کہ یہ الکادر ٹرس کا کیس آج اس انداز پر لانا اس کے سیاسی اضائم ہے تو یہ بتائیے گا مجھے سر اگر اس کے سیاسی اضائم ہیں ہم نے انفورچنٹلی ابھی ہم ابتدائیے میں بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے دور حکومت میں بھی نیاب کو ایک آلائکار کے طور پر استعمال کیا گیا پھر ہمیشہ وہی کمپیرزن پر شروع ہو جاتی ہیں ایک مطلب ہے کہنے کا آج جو کاروائی ہوئی ہے غلط ہوئی ہے بلا جواز تھی نہیں مناسب تھی اب ماضی میں آپ کو ٹیشنز کر لیں تو وہ تو پھر بیلنس آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ یہی مرضیم دیکھنا چاہ رہی تھی جو آج لیول پلینگ فیلڈ وہ قوم کو دکھا رہے ہیں سر میں بیلنس آؤٹ کیوں کرنا چاہوں گی میرا تو کام ہے بتانا کہ پہلے بھی کیا ہو رہا تھا اور آج بھی کیا ہو رہا ہے میرا کام کسی کی سائیڈ لینا تو بھارا حال ہے نہیں مگر تب بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے جو منظر عام پر آ رہے ہیں ہم ٹیلی ویژن پر نہیں چلا سکتے سوشل میڈیا بند ہو رہا ہے انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے شہر شہر دفاع 144 نافذ کر دی گئی ہے چیک پوسٹوں کے اوپر بھی سیکیورٹی بیف اپ کر دی گئی ہے یہ حالات خراب ہیں آپ لوگ اپنی ووٹرز کو کال دے رہے ہیں کہ پور امن رہیں سکون میں رہیں کال دے رہا نہیں ہوں کال دے چکا ہوں کراچی میں کراچی نکلنے سے پہلے ائرپورٹ پر میں نے پریس کانفرنس کی وہ پریس کانفرنس اگر آپ اس کا ملاحظہ فرما لیجئے مغالباً ای آر وائے میں اس کو چلایا دی مگر سیچویشن کنٹرول نہیں ہوئی نا ابیتہ قریشی صاحب تو کسی غلط طرف یہ سیچویشن اگر نکل گئی تو سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اس کا خدشہ در ہے میں ارز کر رہا ہوں نا آپ میری بات مکمل تو ہونے دیجئے نا میں ارز کر رہا تھا کہ نکلنے سے پہلے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے میں نے یہی کہا کہ آپ کا غم و غصہ فطری ہے اور جو کیا گیا نامناسب ہے لیکن آپ احتجاج ضرور کیجئے پر امن احتجاج آپ کا قانونی آئینی حق ہے قانون کو ہاتھ میں مت دیجئے میں نے یہی کارکنان سے یہ گزارش کی جذبات میں لوگ تھے لیکن اب بھی کہوں گا قانون کو ہاتھ میں مت دیجئے احتجاج آپ کا حق ہے عمران خان کے ساتھ آپ کی محبت آپ کی وابستگی نظریاتی لگاؤ ذہنی لگاؤ ان سب جانتے ہیں سر مجھے یہ بھی خبر موصول ہوئی ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اور بعد کے واقعات کے بعد بھی جوال دھونکے تحریک انصاف پر پابندی کی بات بھی ہو رہی ہے دیکھیں یہ تو جوال بنایا جائے گا نا تحریک انصاف پر پابندی دیکھیں آپ بدقسمتی سے ہم ماضی سے کچھ نہیں سیکھے یہی پابندیاں یہی جماعتوں کو بند کرنا یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے نتائج کیا لکھ لیں اب بھی وہی آپ اسی پرانی کتاب کے پرانے ورکے اُلٹ اُلٹ کر وہی عرکتیں کر رہی ہیں جو ماضی میں ناکام ہوئی اور آج بھی ہوئی کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم نے پچھتر سالوں میں کچھ نہیں سیکھا بدقسمتی سے سر ایسا ہی لگ رہا ہے اب مجھے بتائیں کیا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے کیا اقدامات اٹھائیں اور ابھی ناب کی تحویل میں سر ناب راول پنڈی میں ہی موجود ہیں کل ان کو پیش کیا جائے گا کئی اور منتقل کرنے کے حوالے سے تو کوئی خدشہ نہیں ہے یہ خبر بلکہ کچھ پرید نہیں ہے ان کی جان کو خطرہ تو تھا اور ہے وزیر آباد میں کیا ہوا جیڈیشل کامپلیٹس میں کیا کرنے کی کوشش کی گئی اور آج جو آپ نے دیکھا خطرہ تو یقیناً ہے اور جب وہ وہ کسٹیڈی میں ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ بہت قسم کے خدشات ہیں کھانا کس کس ہوا دیتے ہیں اس میں کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ کچھ لوگ جس طرح سے ان کے ہارٹ ٹیکس ہارٹ ٹیکس ہوئے یہ سب کے سامنے ہیں پوری قوم کے سامنے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے تو بلکل خدشات ہمارے ہیں اس سوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں سر سپریم کورٹ جائیں گے پیٹیشن اپٹیکیشن جو دیکھئے جو کانونی کونس ہیں ہم اس کو اڈاپٹ کریں گی سیاسی انداز میں کانونی انداز میں ہم اپنی تجو چاری رکھیں گے سر کل ہی ایک بڑی تگڑی پریس ریلیز آئی ایک ہی پریس ریلیز ہے آپ اس کو جوڑیں کسی نہ کسی طریقے سے آج کے ریس سے کل کی پریس ریلیز اور آج کا آریسٹ کوئی کنیکشن ہے دیکھئے فریسٹریشنز تو واضح دکھائی دے رہی ہیں اور رییکشن بھی ہے دکھائی دے رہا ہے لیکن ہم نے پہلے بھی کہا میں دورا دیتا ہوں ہمارا کسی ادارے سے جھگڑا نہیں ہے آفاج پاکستان ہماری اپنی ہے ہم ان کی جو ملک کے ساتھ جو ان کی وفا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم نے اس کو جواز جو بنایا جا رہا ہے اور یہ جو ایک پوری کہانی گھڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے اس سوچ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور بڑی دانشمندی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کوریشی صاحب کوئی بیک چینل رابطہ ہوا ہے پرویس خٹک اور آپ تو ریلیونٹ کورٹرز سے بڑے قریبی بھی ہیں جی میرا کسی سے رابطہ نہ تھا نہ ہے ٹھیک اور سر یہ اب صورتحال کلیر بھی نہیں ہے آپ لوگ کی لیگل ٹیم امران خان صاحب کی نیچرلی زمانت لینے کی کوشش کرے گی کیونکہ ملک چھوڑنے کی بھی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی پر بہرہا ناب جو ہے وہ اس بات پر بزید ہے کہ نوٹسز کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہے تھے اور خاتر خواہ اور سیٹس فیکٹری جواب ان کی طرف سے چھوٹ بولتے ہیں دروگ ہوئی سے کام لیتے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اور قوم کی آنکھوں میں دھول چھوگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اور کیونکہ سر آپ نے دیکھا کہ آج پوری کی پوری کابینہ سامنے آئی ہے اور اس کے بعد تو رانہ سانہ اللہ صاحب نے امران خان صاحب کی کابینہ کابیات ذکر کیا پریس کانفرنس میں جس کا آپ ایک بڑا متحرک حصہ تھے وزیر خارجہ کی حیثیت سے اس کابینہ کی سٹنگ میں آپ تھے جدر وہ بند سیلڈ لیٹر جو ہے اس کی اپروول لی گئی تھی میرے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی نو کہ ایس فورم منسٹر میرا پریول ہوتا تھا اور کئی گابیٹ پریس میں ہوتا تھا اور کئی میں نہیں ہوتا تھا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایس آف رائٹ ناؤ آپ کدھر ہیں کون لیڈ کر رہے جماعت کو عمران خان صاحب اگر پابندے سلاسل رہے اب اتوار کو الیکشنز ہوتے تو دکھائی نہیں دے رہے میں نے پارٹی کے سینی ریڈی سپ سے رابطہ کیا ہے اور میں ان کی میٹنگ بلا رہا ہوں جو چھے رکٹی کمیٹی عمران خان صاحب نے تشکیل دی تھی جو جو موجود ہیں صاحب آبات میں میں ان سے بھی رابطہ کر رہا ہوں تاکہ ہم مل کر مرشاورت کریں اور اپنا لاحامل مغتب کریں میں لیگل ٹیم سے بھی ملنا چاہ رہا ہوں تاکہ ان سے بھی انپوٹ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ عدالت نے کیا سیسرہ کیا وہ پیش کیا جائے اور کل نیت کے حکام کی کیا کاروائی ہوتی ہے تو ہم اپنا لاحامل سب مرشاورت کے بعد اس کو کریں گے بہت اہم ترین بات ہے یہ شام امود قریشی صاحب کہ جو اب قیادت اور اس چھے رکنی ٹیم کو آپ کو آگے بڑھانا ہوگا مگر عمران خان صاحب انریلینٹنگ تھے اپنے بیانیے میں آج بھی انہوں نے جو ویڈیو پوسٹ کی وہ اتنی ہی ڈینجرس اور خطرناک اور ایکیوزٹری تھی تو آپ لوگ بھی اسی بیانیے کو آگے بڑھائیں گے یا صرف سٹرٹیجی آج ان کی جو ویڈیو تھی اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو لوگوں کو حراسہ مت کیجئے مجھے وارنٹ دکھائیے اور میں اپنی گرفتاریات خود دے دوں گا میں زینی طور پر تیار ہوں یہ تو آج جو بتنگڑ بنایا گیا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ زینی طور پر گرفتاری کے لیے تیار تھے اور وہ وارنٹ دکھاتے یہ جو حملہ کر دینا اور آپ کا بھلا ہو وہاں شیشے توڑنے بائیومیٹرکس کرا رہے ہیں وقلا پر تشدد کرنا کارکنوں پر تشدد کرنا اس کا کیا جواز بنتا ہے سر یہ تو سیف ہے کہنا کہ اتوار کو الیکشن نہیں ہو رہے شاید یہ بھی سیف ہے کہنا کہ عمران خان صاحب باہر آنے کے لیے تو اریسٹ ہوئے نہیں ہیں ان کو اب اندر رکھا جائے گا آج کچھ وزراء نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اندر جاتے تھے سالوں سال بعد نکلتے تھے مہینے لگ جاتے تھے باہر نکلنے کے لیے اگر ایسا ہی ہے do you even see elections on the cards in October realistically عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ وہ کیس سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ کے جیسٹس نے اس پر ایک اپنا موقف پیش کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا آئین کا جو موقف ہے آئین کی جو روح ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ مختلف حربیں مختلف بہانیں تلاش کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی ان کا اندہ پشانی سے مقابلہ کر رہی ہے بہت بہت شکریہ شامیمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے گفتگو سنی